مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے اس یونیورس کو تین کنگڈمز میں ڈیوائٹ کیا گیا تھا ایک ہیون جہاں گوڈز رہا کرتے تھے دوسرا ارث جہاں پر انسان رہتے تھے جبکہ انڈر ورلڈ یعنی یونیورس کے تیسرے کنگڈم میں ڈیمنز رہتے تھے اور یہاں بہت ساری آگ تھی جو ڈیمنز کے لیے سزا تھی اور اب ارث پر ایک برا دن آنے والا تھا جب ڈیمنز اپنی سول کے بدلے ہومنز کی سول کو انڈر ورلڈ بھیج سکتے تھے اور وہ ڈیمنز اس طرح اس ہیل کے عذاب سے اپنی جان بچا سکتے تھے اور دوبارہ نارمل ہومن لائف گزار سکتے تھے اور اسی لیے ارث کی لوگوں کی جان خطرے میں تھی اور اسی لیے ہیون کی آرمی سے جنرل زینگ کو ہومنز کی سیفٹی کی رسپونسپلیٹی دی جاتی ہے کیونکہ ڈیمنز نے ہون سیٹی پر اٹیک کرنا تھا اس لیے جنرل زینگ ہون سیٹی کی لوگوں کو پروٹیک کرنے کے لیے آرہے تھے اب دوسری طرف ہمیں ہون سیٹی کو دکھایا جاتا ہے جہاں ڈیمنز نے اٹیک کر دیا تھا کیونکہ ڈیمنز ہومنز کی سولز کیپچر کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی جان ہمیشہ کے لیے انڈر ورلڈ سے چھوٹ جائے ڈیمنز ان ہومنز کی سولز کو کیپچر کر کر کے انڈر ورلڈ میں ایک ڈارک کرسٹل میں ڈال رہے تھے کیونکہ کرسٹل ان کو اس ہیل سے نکالنے میں ہیلپ کرنے والا تھا لیکن یہاں پر کوئی نام کا ایک آدمی اس کرسٹل کو سول دینے کے بجائے وہ کرسٹل ہی انڈر ورلڈ سے چھوٹا لیتا ہے لیکن پھر انڈر ورلڈ میں لیزر نام کی ایک ڈیمن کو اس کے عجیب بیہیویے پر شک ہوتا ہے اور وہ جلدی سے اس کا پیچھے سے ہود اتار دیتی ہے اور انڈر ورلڈ میں سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ تھیپ یعنی چور ہے یہاں سارے ڈیمنز اپنے آپ کو نارمل شکل سے ایک خطرناک شکل میں چینج کر لیتے ہیں اور اس کوئی نام کے آدمی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یہاں کوئی سب سے بچ کر بھاگ رہا تھا لیکن ایک جائن ڈیمن کوئی کو پکڑنے کے لیے جلدی سے آگے بڑھتا ہے اب وہ جیسے ہی کوئی کو پکڑنے والا ہوتا ہے تو کوئی کو جنرل زینگ بچا لیتا ہے اور پھر لیزر ڈیمن جلدی سے ایک گھر میں چینج ہوتے ہوئے ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن وہ اس کام میں ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ چکے ہوتے ہیں اور اب یہاں انڈر ورڈ میں ڈیمن لارڈ کچھ بہت زیادہ قیمتی ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں تھا اور وہ جلدی سے اپنی ایک لیوٹیننٹ یعنی ہیلپر سے ہیلپ مانتا ہے جس کا نام سنو گرڈ تھا اور ڈیمن لارڈ سنو گرڈ سے ہر قیمت پر وہ کرسٹل ہومنز کنگڈم سے واپس لانے کو کہتا ہے ایتھر ہومن کنگڈم میں کوئی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی جو آدمی وہ ڈاک کرسٹل اس کنگڈم تک انسانوں کی جان بچانے کے لیے لیا تھا یہاں جنرل زینگ اسے کچھ میڈیسن دیتے ہیں جو جلدی سے اس کے واؤنڈز کو ختم کر سکتی تھی اور پھر اس سب کے بعد زینگ کوئی کو تیار کرتا ہے ڈیمن سے لڑنے کے لیے کیونکہ وہ لوگ اب اپنے ڈاک کرسٹل کے چوری ہونے پر چھپ نہیں ہونے والے تھے اور وہ لڑنے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے ادھر کوئی کی ٹریننگ کے دوران زینگ کوئی کو ایک میجیکل فین بھی دیتا ہے وہ ایک ایسا فین تھا جس پر اگر کوئی اپنا بلڈ ڈالتا تھا تو کوئی کی فیزیکل اپیننس چینج ہو جاتی تھی یعنی وہ ایک انسان سے ایک جائن ڈیمن میں چینج ہو جاتا تھا یہاں کوئی جب پہلی مرتبہ اپنے اس روپ میں آتا ہے تو اپنا ہی ریفلیکشن پانی میں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اسی دوران زینگ اسے سمجھاتا ہے کہ کبھی بھی تم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ٹرانس فارم نہیں کرنا نہیں تو لوگ ہمیں اپنا دشمن سمجھیں گے اس کے بعد زینگ کوئی کوئی ٹریننگ دیتا ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ایک پاورفل ڈیمن میں چینج کر سکتا ہے اس ڈیمن کے روپ میں آ کر کوئی کے پاس ایک سپیشل سوڈ بھی تھی جو اس کی سپائن سے نکلتی تھی زینگ کوئی کو وہ سوڈ یوز کرنا سکھاتا ہے اور اسے لڑنے کی بھی پریکٹس کرواتا ہے لیکن ابھی کوئی کی مووز بہت زیادہ سلو تھی اور زیادہ لوگوں سے لڑنے کے لیے اسے بہت زیادہ سپیڈ اپ ہونے کی ضرورت تھی اسی سب کے ساتھ زینگ اسے ایک میڈیسن بھی دیتا ہے جس کو لینے سے وہ اپنے ڈیمنز پاور کو کنٹرول کر سکتا تھا یہاں ہون سیٹی میں سب لوگ ڈیڈی جرنل یعنی ہیون سے آئے ہوئے جرنل زینگ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور زینگ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ ڈیمنز ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور ہم لوگ ان ڈیمنز سے ضرور جیت جائیں گے کیونکہ وہ ڈارک کرسٹل ہمارے پاس ہے اور اس سے ہم ساتھ دن بعد ریکارنیشن ڈے پر یعنی اس دن جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اس دن پر اپنے پیاروں کو واپس لے آئیں گے وہ ان سے کہتا ہے کہ جب ڈیمنز ہم سے وہ ڈارک کرسٹل لینے کے لیے آئیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے اور انہیں ختم کر دیں گے اور پھر نیکس سین میں ہم کچھ ڈانسرز کو دیکھتے ہیں جو ہون سیٹی میں پرفارم کرنے کے لیے آئیں تھی وہ سبھی گرلز بہت پیاری تھی اور شہر کے سبھی لڑکوں کو اٹریکٹ کر رہی تھی کوئی ان پرفارمرز گروپ کی کیریج کی انسپیکشن کے لیے آتا ہے اور ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے جس نے وائیڈ ڈرس پہنا ہوا تھا کوئی اسے دیکھ کر عجیب سا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پہلے کہاں چلی گئی تھی اور اس بات پر وہ لڑکی اسے غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے تھے اور اسی کے ساتھ وہ اسے کہتی ہے کہ میرا نام سنو ہے یہاں کوئی ایک دم سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے سنو کے ہاتھ میں بلکل بیسی ہی ٹھنڈک فیل ہوتی ہے جیسے اس لڑکی کی ہاتھوں میں تھی جسے کوئی جانتا تھا اور یہی پر سینز فلیش پیک میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں تین سال پہلے کی بات دکھائی جاتی ہے جب کوئی ایک سٹوڈنٹ تھا اور ایک برفانی رات میں کوئی نے اپنے گھر کے سامنے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جسے دیکھتے ہی وہ کوئی کو بہت زیادہ پسند آگئی تھی اور کوئی نے اسے ایک بار دیکھتے ہی اس کی پینٹنگ بنا لی تھی اور پھر نیکس ٹے لکی لی وہ لڑکی کوئی کے گھر آ جاتی ہے اور وہ لڑکی کوئی سے رابط اس کے گھر پر رہنے کے لیے جگہ مانگتی ہے کوئی اسے اپنے گھر کے اندر لے آتا ہے جانے سے پہلے وہ لڑکی کوئی سے سوال کرتی ہے کیا تم کبھی ڈیمنز کو پسند کر سکتے ہو تو کوئی اسے جواب دیتا ہے کہ میں انڈرورڈ کے لوگوں سے نفرت کرتا ہوں میں انہیں کبھی پسند نہیں کر سکتا اور اس بات پر روتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکی ایک ڈیمن تھی اب رات میں لیزر ڈیمن جو ان ڈانسرز کے ساتھ اس ورلڈ میں آئی تھی وہ نوٹ کرتی ہے کہ اس شہر کے سارے آدمی اس شو میں ہیں لیکن صرف کوئی ہی ہے جو اس ڈانس شو میں نہیں ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس لڑکی سنو کے پاس تھا وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں پر سنو اسے اپنے آئیسیکلز کی ہلپ سے مارنے والی تھی اور جیسے ہی کوئی نوٹس کرتا ہے کہ وہ اسے مارنے والی ہے تو کوئی اس پر بھی اٹیک کرتا ہے اور اسے پیرالائز کر دیتا ہے اور اس کے بعد کوئی جلدی سے ٹیمپل کی طرف جاتا ہے جس ٹیمپل میں انہوں نے وہ ڈارک ریسٹل رکھا تھا کوئی اس ٹیمپل میں جا کر اس ڈارک ریسٹل کو چھرا لیتا ہے کیونکہ وہ اب جان گیا تھا کہ یہاں پر ڈیمن آ چکے ہیں اور آج رات وہ اسے چھرانے والے ہیں یہاں اس ٹیمپل میں زینگ کا ایک میجیکل پیٹ چیلن بھی اس ڈارک ریسٹل کی حفاظت کر رہا تھا ابھی کوئی وہاں سے نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس ٹیمپل میں ایک بہت بڑا ڈیمن آ جاتا ہے جس کو چیلن ہارا دیتا ہے دوسری طرف سنو بھی اب اپنی اصل حالت میں آ گئی تھی اور وہ اب ڈارک ریسٹل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی تھی وہ اب اس کرسٹل کو ڈھونڈتے گھونڈتے جیسے ہی اس ٹیمپل تک پہنچتی ہے تو اتنے میں یہاں کوئی بھی اپنے ڈیمن حالت میں نظر آتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے اور دونوں کے دنمیان میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے سنو کوئی کو فریز کر دیتی ہے اور یہاں پر لیزر ڈیمن کرسٹل کے باکس کو اٹھا لیتی ہے یہ دیکھے بغیر ہی کہ اس باکس میں کرسٹل ہے بھی یا نہیں لیزر کے جانے کے بعد یہاں پر دوبارہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے کوئی پہلے پانی میں جا کر اپنی آئیس ملٹ کرتا ہے اور پھر اپنی ساری انرجی کو سنو کو ختم کرنے کے لیے کٹھی کرتا ہے اب وہ اپنی ساری انرجی کو ایک شاک ویو میں ریلیس کرتا ہے جس سے سنو بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہے دوسری طرف چلن بھی اپنے ماؤت سے فائر نکالتا ہوا دوسرے ڈیمن کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر ورلٹ میں ڈیمن لارڈ لیزرڈ کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ کرسٹل لانے والی تھی اور جیسے ہی لیزرڈ وہاں آتی ہے تو اسے دے کر لارڈ خوش ہو جاتا ہے اور لیزرڈ جیسے ہی وہ باکس کھولتی ہے تو لارڈ بہت زیادہ اسے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس باکس میں کرسٹل نہیں تھا کرسٹل تو پہلے ہی کوئی نہیں نکال لیا تھا یہاں ہومن کینگڈم میں کوئی وہ کرسٹل زینگ کو دے دیتا ہے اور اب ان لوگوں نے ان سبھی ڈانسر گرلز اور ڈیمنز کو پکڑ لیا تھا جو اب اپنی اصل حالت میں آ رہی تھی یعنی وہ سب کے سامنے اپنے ڈیمن فیس میں آ رہی تھی اسی دوران وہاں پر سنو زینگ کو مارنے کے لیے آتی ہے اور زینگ اپنی پوری پاور یوز کرتے ہوئے اسے سب کے سامنے اس کی ہومن فیس میں چینج کر دیتا ہے جس سے سب بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں یہاں کوئی بھی سنو کی اصل شکل دیکھ کر حیران ہو گیا تھا اور اب کوئی زینگ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ سنو کو چھوڑ دے کیونکہ وہ سنو کو پسند کرتا تھا لیکن زینگ کوئی کی بات نہیں سنتا اور جیسے ہی وہ سنو پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تو کوئی سنو کو بچا لیتا ہے اور خود انجرڈ ہو جاتا ہے اب یہی پر مووی میں ہمیں ہومن کنگڈم کے دور کو دکھایا جاتا ہے جہاں لارڈ آف ڈیمن اپنی پوری آرمی کے ساتھ وار کرنے کے لیے کھڑا تھا یہاں ہومنز کے سارے سولجرز ان ڈیمنز پر اٹیک کر دیتے ہیں کافی سارے ڈیمنز مر جاتے ہیں لیکن ابھی بھی وہ ڈیمنز بہت زیادہ تھے اور اب وہ ڈیمنز ہومن کنگڈم کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں چلن جو کہ جنرل زینگ کا ایک میجیکل پیٹ ہے جلدی سے باہر آ کر ڈیمن لارڈ پر اٹیک کرتا ہے پر ڈیمن لارڈ بہت زیادہ پاورفل تھا اور وہ چلن کو ایک منٹ میں ہرا کر سائٹ پر پھینک دیتا ہے یہاں زینگ بھی جلدی سے ان ڈیمنز کو اپنی پاورز اور میجیک کا یوز کرتے ہوئے مارتا ہے اور اب ڈیمن لارڈ دوبارہ اپنی اصل شکل میں یعنی ڈیمن شکل میں آ گیا تھا جسے دیکھ کر زینگ جلدی سے کوئی کو انچرٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ڈیمن فارم میں آ کر ڈیمن لارڈ کا مقابلہ کر سکے دیکھ کرتے ہوئے وہ ڈیمن لارڈ پر اٹیک کرتا ہے اور وہ اس ڈیمن لارڈ کے بہت سے ہیڈز میں سے ایک ہیڈ یعنی ایک سر کاٹ دیتا ہے اور خود جلدی سے ایک لیک میں جمپ کر دیتا ہے اور ڈیمن بھی اب اسی کے پیچھے پانی میں آتا ہے اور یہاں کوئی اسے دھوکہ دیتے ہوئے پیچھے سے وار کرتا ہے جس سے ڈیمن لارڈ کو بہت زیادہ وصا آ جاتا ہے اور وہ زمین کو بہت زور سے مار کر توڑ دیتا ہے اور اتنے میں ہی کوئی وہاں سے چلا بھی جاتا ہے زینگ کوئی کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ ڈیمن لارڈ کو مار دے لیکن وہ ڈیمن لارڈ کو زندہ چھوڑ دیتا ہے ڈیٹی زینگ کوئی سے کہتا ہے کہ وہ سنو کو مار دے پر کوئی اب جیل میں سنو کے پاس جاتا ہے اور اسے بچھا کر وہاں سے لے جاتا ہے یہاں پر اب ہمیں کوئی کے اندر عجیب چینجز نظر آنے لگے تھے اور کوئی اب ایک دم سے سنو پر ہی اٹیک کر دیتا ہے جسے لیزرڈ ڈیمن آ کر بہت مشکل سے بچاتی ہے اور پھر لیزرڈ کوئی کو آ کر ایک لیکوٹ دیتی ہے جو کہ اسے زینگ دیا کرتا تھا وہ کہتی ہے کہ اس کو پینے سے انسان کے اندر سے بری پاورز دور رہتی ہیں اور یہاں وہ کوئی کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ریویل کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی سکولر بننے سے پہلے ہی مر چکا ہے وہ کہتی ہے کہ سکولر بننے کے لیے کچھ بچوں کے پینٹس نے ہیڈ ماسٹر کو پیسے دیا تھے اور اس طرح ان کو پاس کرنے کے لیے ہیڈ ماسٹر نے کوئی کو فیل کر دیا اور پھر اسے پھانسی دے دی گئی اور وہ بتاتی ہے کہ اب کوئی کو اپنی باڈی پر کنٹرول رکھنے کے لیے یہ لکوٹ دیا جاتا ہے جو کہ اسے زینگ دیتا ہے یعنی یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی خود بھی ایک ڈیمن ہے اور جب اب اس نے کافی دیر سے وہ لکوٹ نہیں لیا تھا تو وہ چینجز اس کے اندر آ رہے تھے جن چینجز کی وجہ سے اس نے سنو پر اٹیک بھی کر دیا تھا یہاں اب اور اب کوئی سنو کے ساتھ انڈر ورلڈ میں جانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور وہاں جانے پر اسے مونسٹر دکھتے ہیں اور اب وہ لاسٹ منڈ ڈیمنز کے لیڈر سے بھی ملتا ہے اور اس سے بات کرنے کے بعد کوئی کو ریالائز ہوتا ہے کہ اسے زینگ سے بدلہ لینا ہے کیونکہ زینگ نے ڈارک کرسٹل لینے کے لیے اسے زندہ کیا تھا اور اس کا یوز کیا تھا اور یہاں ڈیمن لورڈ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم انسان ہوتے تو یہاں پر کبھی نہ آسکتے اور اب تم یہاں پر آئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ڈیمن ہی ہو اور اس بات سے اسے لیزر کی ساری باتوں پر یقین ہو جاتا ہے اور وہ اب اپنی سورٹ سے ڈیمن پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے بعد ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ڈیمن لیڈر کا انسانی روپ سامنے آتا ہے اور وہ کوئی کو بتاتا ہے کہ زینگ نہیں انہیں ہومن کنگم پر اٹیک کرنے کو کہا تھا جس سے بہت سے ڈیمنز ہومن میں چینج ہو جائیں گے اور انسانوں میں ڈر پیدا ہو جائے گا اور اسی ڈر سے انسان کوئی بھی سوال کیے بغیر زینگ کو اپنا گارڈ قبول کر لیں گے اصل میں وہ چاہتا تھا کہ سارے ہومنز اور ڈیمنز کی سول نکال کر وہ ایک ایسا پاورفل انسان بن جائے کہ سارے ورلڈز پر راج کرے اور وہ سب سے پاورفل ڈی ٹی یعنی گاڈ بن جائے یہاں اب ڈیمن لارڈ اس سے کہتا ہے کہ تم زینگ کو ان ساری چیزوں سے روک سکتے ہو اور وہ خود اپنی ساری امرجز کوئی کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ وہ ڈیمن کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی بچا لے نیکس ڈے اب کوئی ہومنز کو زینگ کے بارے میں بتانے والا تھا پر کوئی انسان بھی اس پر بلیب نہیں کرتا کیونکہ سب جان چکے تھے کہ وہ ایک ڈیمن ہے اور اس نے سنو کو بھی بچایا تھا اسی سب کے دوران وہاں پر زینگ آ جاتا ہے اور سب اس کے آنے پر سر جھکا دیتے ہیں پر کوئی اس کے آگے نہیں جھکتا بلکہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا رہتا ہے زینگ اب کوئی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے میچک کا یوز کرتا ہے اور پھر سب لوگ کوئی کو سٹون مارنا شروع کر دیتے ہیں اور آخر غصے میں کوئی اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتا ہے جسے دیکھ کر سارے سولچرز اسے تین مار کر انچٹ کر دیتے ہیں اور تب وہاں پر سنو آتی ہے کیونکہ کوئی بھی کوئی کی بات پر بلیب نہیں کر رہا تھا اس لیے اسے بہت زیادہ غصہ تھا اور وہ بہت زور سے شاؤٹ کرتا ہے جس سے ریور میں توفان آ جاتا ہے اور اب وہ غصے میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی آ کر اسے حق کرتی ہے اب کوئی اس بات پر بہت پریشان تھا کہ ڈارک کرسٹل اب زینگ کے پاس ہے اور سارے ڈارک کرسٹل کی وجہ سے مارے جائیں گے اور یہی سوچتے ہوئے وہ سو جاتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب سنو اس کے پاس نہیں تھی اور وہ زینگ کو سب کو مارنے سے روکنا چاہتا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زینگ نے اس ڈارک کرسٹل کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جس سے ایک ایک کر کے سارے ہومنز کی سول ڈارک کرسٹل میں جاتی جا رہی تھی اور زینگ پاورفل ہوتا جا رہا تھا اور تب ہی وہاں پر سنو آتی ہے اور زینگ کو یہ سب کرنے سے منع کرتی ہے اور منع نہ ہونے پر سنو اب اس پر آئسیکل سے اٹیک کرتی ہے جس سے زینگ اپنے میچک سے روک دیتا ہے اور سنو اب اپنے ڈیمن روپ میں چینج ہوتی ہے اور ڈارک کرسٹل چھرا لیتی ہے نو جلدی سے اس ڈارک کرسٹل کو اسے ہی جگہ پر لے جانے ہی والی تھی کہ زینگ اسے کیت کر لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ڈارک کرسٹل کیچ کرتا وہاں پر کوئی آ جاتا ہے اور وہ غصے میں زینگ کی بہت زیادہ پٹائی کرتا ہے پر زینگ جلدی سے ٹھیک ہو کر اپنے پاس ایک پروٹیکشن کور بنا لیتا ہے جسے کوئی اپنی سپائن سارڈ یوز کرتے ہوئے دور دیتا ہے پھر اسی سارڈ سے زینگ کو بھی مارتا ہے اور تب ہی یہاں پر ایک لائٹننگ بلاسٹ ہوتا ہے جس سے زینگ کی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ سنو بھی آزاد ہو جاتی ہے جسے کوئی گرنے سے بچاتا ہے اور اب ایک ایک کر کے ہومنس کی سولز بھی ان کے اندر پاپیس آنے لگ رہی تھی اور وہ لوگ بھی جان گئے تھے کہ اصل گارڈز کون ہیں تب لوگ کوئی کا شکریہ کرتے ہیں اور وہ اب ڈارک کرسٹل کو اسی جگہ پر پہنچاتا ہے جہاں جو اس کی اصل جگہ تھی اب گارڈ آف ڈی ٹی یعنی گارڈز کا گارڈز کوئی کو ہیون میں بلاتا ہے پر کوئی ان کو منع کر دیتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میری جگہ تو اندر ورڈ میں ہے اور وہ وہیں پر چلا جاتا ہے اور یہی دکھاتے ہوئے کہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے